کسمی صدی میں بھی پاکستان کی جو انیفیشنٹ بروکریسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر لوگوں نے ہنسنا ہے کھیلنا ہے ناچنا ہے گانا ہے ڈانس کرنا ہے یا اپنے کلچرل یا ریلیجس تہوار منانے ہیں تو یہ ان کو ان انڈیویجول سے پوچھ کے منانے پڑے گے ہمیں یہ چیز تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جناب جب بھارت کی پارلیمنٹ کا افتتہ ہوا تو وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے وہ آیت پڑھ رہا تھا یا قرآن پاک پڑھ رہا تھا لیکن ہمیں اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہندو جو ہے وہ ہولی اپنی کسی یونیورسٹی میں بنا رہا ہو میں خود قائد آزم یونیورسٹی میں پڑھا ہوں میں نے وہاں پڑھایا ہوا ہے میری ایڈوکیشن وہاں کی ہے پاکستان کی سب سے جیسے کہتے ہیں ن ایک موڈریٹ قسم کی یونیورسٹی فارورڈ لوکنگ پروگریسف قسم کی یونیورسٹیوں میں سے قائد آزم یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے اور یہ جو لوگ پاکستان اور اسلامباد میں رہتے ہیں یہ ان کو اس کے جو انٹرنل کلچر کا پتہ ہے کیونکہ میں وہاں پہ اپنے ماسٹر سے پی ایچ ڈی تک میں نے میں نے کیا ہے مجھے میں نے اس یونیورسٹی میں آٹھ دس سال گزارے ہیں میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں پہ مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے اس نے یہ جو یہ جو کہا ہے کہ بسیکلی نوٹیفیکشن جاری کر دیا اور نوٹیفیکشن کس چیز پر جاری کر دیا اب دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نوٹیفیکشن جاری کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ نام نہیں لینا نام نہیں لینا کہ جی فلاں جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے ٹھیک ہے جی یہ کہہ دینے جی کہ یہ جو یہ جو ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں باندھ کریں بسیکلی تو آپ کو دوسرے طریقوں سے کہے نا کہ آپ کو ہندووں سے تکلیف ہے بھئی بات تو پھر یہی آ جاتی ہے نا جب آپ کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف ہے کسی سے تکلیف ہے باقی مذاہب سے تکلیف ہے جب باقی مذاہب سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ کا آپ کا کام تو یہ تھا پھر آپ نے ساری کی ساری پکڑ کے جسے وہ بولتے ہیں اپنی اپنی نفرت جو ہے وہ سٹیٹ کے روپ میں لے کے آگئے ٹھیک ہے جناب اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہ نالج جو ہے وہ ان کا کام ہے دینا اور نالج ٹرانسفارم کرنا انسان کا بہیوئر کو ٹرانسفارم کرنا اس کے کلچر کا خیال کرنا اور بھائی آپ کے آپ ایک بروکریسی ہیں آپ ایک ادارہ ہیں آپ کا کام پاکستان کے کلچر کی ڈیفینیشن کرنا نہیں ہے آپ کا کام پڑھانا ہے اور دوسرا آپ کا کام کلچرل اور اخلاقیات ہمیں سکھانا نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں جو کلچرل اور اخلاقیات ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں ہم مذہب کے فالو کرنے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بھائی مذہب میں کون سی کلچرل ویلیوز ہیں ہم پہلی جماعت سے لے کے لوگ یونیورسٹیوں میں آگئے ہیں آپ کو یہ پاکستان کی یہ خاتون ہے ڈاکٹر شاہستہ سحیل بتا نہیں یہ کس طرح کی خاتون ہے ایزیکٹیو ڈیریکٹر ہے بڑی یہاں پوزیشن ہے انہوں نے اٹھا لیٹر لکھا اور کہا جناب کے کیمپس کے اندر جو سیلیبریشن ہیں ایونٹس اینڈ فیسٹیولز ہیں تکلیف کیا تھی تکلیف یہ تھی عید کی تو وہاں سیلیبریشن ہوتی نہیں ہے عید تو ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں ہولی کی سیلیبریشن ہوتی تھی اور ہولی کے لیے جناب انہوں نے کہہ دیا جناب پہلے ہی آپ لوگ کبھی مندر گرا دیتے ہو کبھی کسی کے گرجہ گر گرا دیتے ہو کسی کے چرچ کو آگ لگا دیتے ہو کوئی منرز نہیں ہے کوئی ہمیں تمیز نہیں ہے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح ہم نے اپنی جو منورٹیز ہیں لفظ منورٹی کہتا بھی مجھے شرم آتی ہے میں سچی دل سے با بتا رہا ہوں مجھے لفظ منورٹی وہ بھی تو اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں آپ کو آپ کی کون سے سیٹیفیکیٹ کے اوپر یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگئے ڈاکٹر شاہستہ سوہیل جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی سی پاکستانی ہیں یا ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی مسلمان ہیں ایک جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ آئے کی پاسپورٹ ہے اس میں کون سی آپ کے لیدہ تیس مار خانی آپ نے کی ہوئی ہے مطلب آپ ایک خاتون ہو کے آپ کا کام تو یہ ہے یہ کلچر یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار سوفٹ پاپر کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی آپ کا ملک اور مذہب اتنا خطرے میں ہیں یہ مذہب جو ہے یہ پچھلے چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے آپ کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اپنا کام ہے آپ انٹرنل معاملات دیکھیں ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جی وائٹ آ اس میں مسلمان آ گیا وہ جی فلانی جگہ پہ جناب غیر مسلموں مسلمان اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی ایس آئی آ جائے ہندو آ جائے سیکھ آ جائے توڑی جان نکل جانتی توڑی سار سار نہیں رہا آپ لوگ تو ہم تو اتنے بدقسمت ہیں یہ بروکریسی ہماری یہ تو باہر سے کوئی پاکستان آ جائے نا کام کرنے جاب کرنے یا اس طرح کی یہ اس کو نہیں زندہ رہنے دیتے آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے ملکی حالت کیا بگاڑ دی ہے آپ کے اور آپ کے بڑھوں نے جو لوگ آپ اس ملک کو یہ نظریاتی انگل پر چلانا چاہتے اور یہ ہائر ایڈوکیشن کی اکیسویں گریڈ کی خاتون یا ایک آفیسر کیا پاکستان کے کروڑوں بچوں یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب ٹی ایل پی والے آتے ہیں یونیورسٹیوں میں جب بہت سارے مذہبی گروہوں کے گھنڈا غردی ہوتی ہے تب تو آپ کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایک مائنورٹی کو دبانے کے لیے ایک گروپ کو دبانے کے لیے ان کے حوالے سے کہ جناب یہ آہ یہ آہ یہ آہ کیا گا نہ لنگ جانا ٹھیک ہے اور آپ نے اس لیٹر میں اس خاتون نے کہا آہ آہ کی جو ہمارے کلچر میں ہماری ویلیوز میں ٹیڈیشن میں اور ہماری جو قوم کی آئیڈیالوجی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے پرنسپلز کو گارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں یہ دیکھ کے وہ کہتی بڑی انفارچنلی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی ایکٹیوٹیز اور ہو رہی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر میں اندر سے کہ جسے ہمارے جو سوشل کلچرل گالیوز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ہمارے اسلامی کا ایڈیالوجی ایڈینٹیٹی تباہ ہو رہی ہے اور بھائی ویسے سیدھا کہا ہے کہ وہ جو دس ہندو ماں پر پڑھتے ہوں گے جو بڑی مشکل سے سندھ کے یا کسی گاؤں سے اسلام آباد پہنچے ہوں گے ان کے ساتھ محبت پیار اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کی خوشی میں خوشی شامل ہونے کے لیے اور اس کو ایسی یونیورسل ایک ہالیڈی منانے کے لیے ہی آئے کہ انجوائے کرنے کے لیے بچے مل رہے ہو تو تم کہہ رہے تمہاری مذہبی آئیڈینٹیٹی خراب ہو گئے سویرے تو کیا سب مسلمان ہندووں کی ہولی میں گئے جا کے وہاں پر رنگ لگایا گانہ ڈانس کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام خطریج پہ آگیا اسلام ان چیزوں سے خطرے میں پڑھتا ہے کہ اسلام یہ جو مورل ویلیوز ڈیکڈنس آپ نے اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے مجھے یہ بتائے نا یہ دہشتگرد جو ملیٹنٹ ہیں مذہبی گروہ ہیں سڑکوں پر دندنا رہے ہیں آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہے آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے کتنے ملیٹنٹ لڑکے نکلے ہیں یونیورسٹیوں کے لڑکوں نے کتنے تیشتگردانوں حاملے کی ہیں کتنی سویسیڈ جیکٹس پھاڑی ہیں آپ نے کبھی وہ بھی اس کے اوپر بھی کبھی جاری کیا ہے کہ یہ جیکٹا نہ پڑو آپ نے ان کو بندہ پوچھے توسی اتھے آئے ہو پاکستان کی ایڈنٹیٹی دے مامے بنن ملہب لک at that یار ملہب how dare one can a great 21 officer can dictate the universities can dictate the pakistani youth can dictate the country's identity and can tell us that look look the way you are carrying your identity is not sufficient you should carry your identity this way so آپ کے آپ یہ یہ جو ہے میں نے کہا رہا کہ اگر نارندرہ موڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی افتتاہ کے درہان اگر مسلمان لے کے آ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ تواڑی جان کی نکل چلی اور پھر یہ ہی کہنا کہ جی دیورسٹی ہماری جو ہے وہ ٹالرینٹ سوسائٹی ہے یہ وہ یہ یہ ڈرامیں لوگوں کو کیا بے کو بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ کہہ رہی ہے خاتون کہہ رہی تھی اپنے نوٹیفکیشن میں جی ہم جو ہے نا ڈسٹنس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز اور اداروں کو نہیں کرنا بھئی اداریں یونیورسٹی ہیں ان کا کام ہیں جو ان کو باس نے کہہ جانا ہے انہوں نے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پائن یہاں رہا ہے چلو اور پھر ابھی انہوں نے جو پاکستان میں شور مچ ہے اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ایکوالٹی بھی یقین رکھتے ہیں انہوں نے آواز بلنگ کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اور پھر پریسر ڈالا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اوپر آج پھر انہوں نے دوبارہ نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو جو ہے نا ہم کوئی ایچی سی کوئی سیلیبریشنز بیان کرنا چاہتا ہے یہ کوئی غلط سپیرٹ آف کمیڈیکیشن ہوگی ہے کوئی نہیں میں آپ کو سچی باہ بتاؤں مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہ کہتا ہے اے نا بے کو ہویا کی یہ اے بے کو یہ کیوں ہوا ہوا ہر بندے کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے میری ایک سائنس یہ ہے میں کہتا ہوں یہ نا دیکھو کیا ہوا یہ دیکھو کیوں ہوا یہ جتنے بھی یہ ہمارے بیروکریٹ ہیں نا یہ جو ستر پچھتر سال کی عمر میں ساٹھ سال کے ساری ناٹ ستر پچھتر سال پر ساٹھ سال کے قریب ہو جاتے ہیں ان کو پتہ آتا ہے ہم نے ریٹائر ہو جانا ان کے اندر ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جگہے ٹھیک ہے اور دوسرے لوگوں کو اچھا مسلمان ہے اور ان کو یہ پتہ آتا ہے ہم نے مر جانا ہے جب مر جانا ہے تو قبر میں جائیں گے جب قبر میں جائیں گے تو ساکداب ہوگا تو ہم اندر ادر اللہ کو یہ بتائیں گے دیکھو جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے یہ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہم نے اسلام کی یہ کی ہم نے جو ہے وہ فلانے بندے کی یہ کی اچھا جو پچاس پچپنٹالس سال تک اس سے جب کوئی ان کو پچیس سال یا ٹھائیس سال کی زندگی میں نوکری ملی اس سے لے کے پچپنٹ سال کی عمر تک جو یہ اللہ اللہ تلالہ کرپشن ہارا کچھ کرتے رہے دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگز کرتے رہے لوگوں کو سائیڈ پر مار کے خود اوپر پاور میں آنے کی کوشش کرتے رہے اوپول جاندے ہیں اوپول جاندے ٹھیک ہے اور پھر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیسیکلی ہم ہم بڑے خوش ہیں اور اس چیز پر خوش ہیں کہ جناب یہ جو ہم کیونکہ اس پاور میں آگئے ہیں لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں ہم اپنے اللہ کو بتائیں کہ دیکھو میں نے جا کے وہاں پر ہولی کا فنکشن بند کر آکے میں نے ہندویزم کو پھیلنے سے بند کیا میں نے ہندویزم کو لوگوں کے اندر جانے سے بند کیا میں نے جو ہندو ویلیوز اور کلچر ہیں اس کو اپنے معاشرے میں جانے سے بند کیا یا اللہ میں نے یہ کوشش کی بسیکلی تو یہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کوشن یہ نہیں ہے مائنڈ سیٹ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے وہ اس ڈیوٹی کو کرے آپ کی ڈیوٹی is not کہ آپ ہم پہ اوپر مورل ریلیجس چیزیں کریں مذہب جو ہے یہ لوگوں کے مذہب individual چیز ہے لوگوں کو حق دیں موقع دیں وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں ریاست کا کام جو ہے وہ simple ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو freedom دے ازادی دے وہ کس طرح کا مذہب practice کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ازادی دیں وہ ہندو ہونا چاہتے ہیں عیسائی ہونا چاہتے ہیں وہ کیا ہونا چاہتے ہیں آپ کسی کو مجبور تھوڑے ہی کر سکتے ہیں آپ یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے آپ آپ کا کام یہ ہے کہ محول دینا ریاست کے ٹیکنیکلی تو مجھے جو سمجھ ہے ریاست کے دو کام ہوتے ہیں ایک ریاست کا کام ہوتا ہے ٹیکس کولیکٹ کرنا تاکہ وہ equitable یا equally distribute کر سکے چیزیں یا وہ اپنے ریاست کا نظام و نسخ چلا سکے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے state کا کام job ہوتا ہے دوسرا اس کے کام ہوتا ہے بھائی آپ لوگوں کو favorable environment دیں وہ کاروبار کر سکے یا وہ اپنی مذہبی ازادی کر سکے باقی دی ریاست کا کوئی کام نہیں ہے ریاست کا ریاست جب بن گئی ہے تو وہ یہ لوگوں نے فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ کدھر جانے ہونے آج یہ سارے کہہ رہے ہیں جی موڈی کے وہ انڈیا کا جو موڈی ہے وہ slip ہو گیا ہے ہندو فاسسزم میں یا ہندووں میں بھائی یہ ان کو فیصلہ کرنے دے نا آپ نے 75 سال کیا کیا بننے کی کوشش کی دنیا میں کسی ملک نہیں ہے تو انڈک ہے تو اسی اپنا کام کرو لوگوں کو اپنا کام کرنے دو ہمارے پاس جب لگ لے کی ترقی کیا کوئی بات نہیں ہمارے سامنے رہتی اس نے بندے نے ترقی کینے کہا لے پھر اس کے لئے لیا ہے تو مذہبی ہے تو فلانا ہے تو مولوی ہو گیا ہے بھائی وہ جو فیصلہ کریں گے وہ جس راستے پر جائیں گے اس کے کونسیکوینسز ان کو دیکھنے پڑیں گے ہم جس راستے پر پچتر سال رہے ہم جہادی بناتے رہے مدریسے بناتے رہے ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹین سکولوں میں نہیں جانے دیتے رہے ہم کونسیکوینسز پوجھ رہے پر پولنڈ ہے نا دیکھ رہے ہیں نا آج بھارت کا وزیراعظم نریندرہ موڈی امریکہ میں آگے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے ساڑھا وزیراعظم پیرس پیسے کٹھے گرم گیا ہے کہ یا لائے میں پیسے دے دے اتری جونہ ہونڈہ یہ دے اپنا ساڑھا کڑا نکل جانے سو وہاں پہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک انڈین جو ہے ایک انڈین امریکن امریکہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ ڈالر کمارا ہے اتنے چینی بھی نہیں کمارے اور ہم شاید کوئی اور بھی نہ کمارا ہوں پر دکھویسنیز کہ ہمارے ہمارے پاکستانی یا ہمارے جو لوگ ہمارا وزیراعظم کیا کر رہے ہیں چوائسیز ہیں چوائسیز یو میک یو لوک ایٹ یو فیوچر جس طرح کی اب چوائسیز دیں گے اس طرح کا کہ یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں یار خدارہ یہ لوگوں کو فیصلے کرنے دیں یہ ایتھکے داری بند کر دیں یہ اور یہ جو میڈم جس نے یہ سارا کیا ہے نا یہ صرف اور صرف یقین کر کے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں trust می میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں تھا صرف اس میڈم کے خاتون میں ایک چیز دماغ میں چیز آئی ہوگی کہ میری عمر ہوگی میں نے سال دو میں ریٹائر ہو جانا ہے اور میں کوئی ایسا اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو میں پھر وہاں پہ جا کے بتاؤں دیکھو میں نے اسلام کی ترویج کے لیے یہ کام کیا اور پھر میں نے ہندویزم کو روکنے اور باقی مذاہب کو ٹیکنیکل طریقے سے کرٹیل کرنے کے لیے وہ کوئٹا پہ آگیا عوام نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا عوام نے فیصلہ کر لیا عوام نے نوٹس لے لیا ٹھیک ہے جی عوام نے کیا یار ہے کی طریقہ اور یہ کیا چیز اور یہ کس طرح ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ چیز جو ہے یہ this is what i feel کہ یار یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس وقت جبکہ پاکستان کی ریاست کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ریاست کو کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی جنابے تھے تکے کھانڈ ہیں اور دیکھ دوچھے لڑنڈ ہیں نوٹس کا ڈڈ ہیں نوٹس جاری کرنڈ ہیں نوٹس ختم کرنڈ ہیں مطلب آپ اپنے بچوں کو کیا پہ کام دے رہے ہیں اور آپ imagine کریں ساری ٹھیک ہے آپ ہم مسلمان یا جو پاکستان چھوڑ دیں ان چند ہندو بچے جو different لفظ برا لفظ ہے نا ہندو بچے وہ بچے جن کا مذہب ہندو ہے they are like this ان کے اوپر ان یونیورسٹیوں میں کیا بیتری ہوگی یہ ایسا ہی ہے کہ میں کئی امریکہ میں لندن میں پیریس میں برلین میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں کی یونیورسٹی ایک نوٹسکیشن نکال دیں کہ یہ جو religious festival ہے نا یہ بند کرو اور تھوڑا دن بعد عید آ رہی ہو دیگہ یہ شب برات ہو یہ کچھ ایسی چیز ہو تو کیسا فیل ہوگا مجھے neglected ہوں گا کیوں کیونکہ میں تو سورہ total ہوں گا یہ اس یونیورسٹی میں اس گروپ میں پانچ بندے ہوں گے دس بندے ہوں گے ہم اندر بیٹھ کے گئیں کہ یار دیکھو مارسٹ کی طرح ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں یار یہ کس طرح کے لوگاں کس طرح کے مزاج ہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ دنیا میں جناب وہ امریکہ میں یہ ہو جائے یورپ میں یہ ہو جائے موڈی جناب ایک خاتون ایک بندے کو قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب پارلیمنٹ کا فتح ہوا دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ بھائی اللہ کا نظام بلکل اپنے چگہ پر موجود ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائن